موسیقی وزیراعظم عمراند خان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمپنیوں کا باکستان میں منصوبے شروع کرنا خوش آئین ہے ای کامپرس سے روزگار کے میں واقع پیدا ہوں گے اور بانشی ترقی بھی ملے گی پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ملک بھر میں ہرتال کہیں پمپس کھولے تو کہیں بند عوام پریشان بزارت اطلاعات اور اشریعات نے مسلمی قنون کی نائب صدر مریم نواز کے انکشفات پر تحقیقات کے لیے قمیٹی قائم کر دی جنون لیگ کی جانب سے مقصوص ایجنڈے کے تحت ہیداروں کو نشانہ بنانا انتہائی افسوسناک عمر ہے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کا بیان بدلتا زمانہ سالگیرہ کی خوشی میں بزویں احباب کے وفد کی دفاتر آمد ایڈیٹر روچیف ایگزیکٹیو مکس یونز ملک محمد اکمل بین سے ملاقات گلدستے پیش کیک بھی کاتا گیا ڈائریکٹر تعلقات امام ملتان ڈیویجن سجاد جہانیاں کہتے ہیں وقت کی تبدیلی کے ساتھ نئے روجانات متعرف ہوئے مگر اخبار کی اہمیت کم ہوگی نہ ہی پرنٹ میڈیا ختم ہو سکتا ہے صدر بزم عباب محتشم خان تیرین کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی جنگ میں خبر کی تصدیق کے لیے عباب اب بھی اخبار کا ہی سہارا لیتے ہیں بدلتا زبانہ نے عباب کی نفس پر ہاتھ رکا نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس بیٹ نمبر بیس چورکوٹ کی غیر نمونہ نمبر پلیٹ پولیس ریوالونگ لائٹ اور انفٹ گاڑیوں کے خلاف کروائی جاری ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ ایک بریک کے بعد موسیقی بولے دل کی بولیاں جائکی کی جباں ہے شما بولے 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 دل بولے شما کوئی ڈشی آئی لابی یو کہے کوئی میسیو کا سکنل بنے روز شما کی ہو میں پھر رونا کو نے بیٹھے بل بولے بولے بولیاں سائکی کی صبح ہے شما کبھی ممی کا ہے دلال بولے 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 کی کی صبح ہے شما موسیقی تکرار بھی یہی پیار بھی تکرار بھی یہی پیار بھی یہی جیتے بھی یہی ہار بھی تکرار بھی یہی جیتے بھی یہی ہار بھی وہ شما کی ہو میں پھر خون اکنے بری جیب بولی 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 ساکی کی زبا ہاں شما ساکی کی زبا ہاں شما ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شما ککنگ آئل اینڈ شما بناس پتی بولے دل کی بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مقسمی اس کے ساتھ میں ہوں سرمت خان اور میں ہوں محمد حیدر صاحب بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کمپنیوں کا پاکستان میں منصوبے شروع کرنا خوش آئند ہے ای کامبرس سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور معاشی ترقی ملے گی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سے آن لائن شاپنگ ویب سائٹ کے سی ای او نے ملاقات کی ملاقات میں مشیر خزانت شوکترین چیرمن ایس ٹی زی اے آمیر حاشمی بھی موجود تھے اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان ای کامبرس کے لیے بہت وسیع مارکٹ رکھتا ہے حکومت کاربار میں آسانی کی پالیسی کے تحت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کر رہی ہے پیٹرولیم ڈیلرز کی ہر تال کے باعث ملک بھر میں متعدد پیٹرول پمپس بند ہیں پیٹرول نہ ملنے کے باعث عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جہاں پیٹرول دستیاب ہے وہاں لمبی کتارے ہیں پمپس بند ہونے کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی متاثر ہوئی ہے اوگرانے پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ہر تال کا نوٹس لے کر مارکیٹنگ کمپنیوں کو بلا تاتل سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دی گئیں وزارت اطلاعات اور اشریعات نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی انکشفات پر تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی ہے تحقیقاتی کمیٹی نون لیگ کے دور حکومت میں میڈیا کو جاری کی جانے والے اشتہارات میں بے ذابطگیوں اور میڈیا سیل کے ذریعے منبسند صحافیوں اور مختلف میڈیا گروپس کو نوازنے سے متعلق اپنی ریپورٹس پر عطب کرے گی وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ مریم نواز کی سرپرستی میں قائم میڈیا سیل کی ذریعے قومی خزانے سے وفاقی حکومت کے نو عرب باسٹھ کڑور چون لاکھ تین ہزار نو سو دو روپے قرچ گئے گئے مذکورہ میڈیا سیل سے پنجاب کی ایڈبرٹائزمنٹ کو کنٹرول کرنے کے شواہدی سامنے آئے ہیں تحقیقاتی کمیٹی میڈیا سیل کے ذریعے سرکاری رکوم کے غیر قانونی استعمال کے معاملات کی تحقیقات کر کے اپنی ریپورٹ مرتب کرے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے اپنے بیان میں کہا کہ نون لیگ کی جانب سے مقصود ایجنڈے کے تحت اداروں کو نشانہ بنانا انتہائی افسوس ناکمر ہے اپوزیشن اداروں کو متنازع بنا کر مضموم مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے اپوزیشن رہنماؤں کے بیانات ناقابل فہم اور قومی مفادات کے اکثر منافع ہیں ایسے بیانات ملک دشمن کے بیانیے کا عقس ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام شر انگیز بیانیے کو مکمل مسترد کرتے ہیں ملک دشمن بیانیے کی پاکستان میں رتی بھر بھی گنجائش نہیں اداروں کے خلاف ہر سادش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا قومی داروں کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیں گے قومی داروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے روز نامہ بدلتا زمارہ کی سالگیرہ کی خوشی میں بزم احباب کے وفد کی دفاتر آمد ایڈیٹر ملک محمد اکبل ونس ملاقات کی وفد میں بانی بزم احباب و ڈیریکٹر تعلقات اعمام ملتان ڈیویزن سجاد جہانیاں صدر بزم احباب و نامور کالم نگار محتشم ترین جنرل سیکیٹری وزم احباب و سینئر صحافی ملک فیاض احمد احوان ممبر مجلس آمان اور جوان گلوکار انجینئر عمران مغل شامل تھے ہمارے نمائندے برانچ شہزاد کے مطابق ایڈیٹر بدلتا زمانہ ملک محمد اکبل ونس سے ملاقات میں سیاسی سماجی مختلف بلکی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ قیال کیا گیا انہوں نے بدلتا زمانہ کی پہلی سالگیرہ پر مبارک بات دی گلدستہ پیش کیا اور بعد ازا کیک بھی کٹا گیا اس موقع پر مکس یوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ڈیریکٹر انفرمیشن ملتان ڈیویزن سجاد جہانیا نے کہا کہ سخت حالات میں جب بڑے بڑے میڈیا ادارے بند ہو رہے تھے اس موقع پر چیف ایڈیٹر بدلتا زمانہ انتیاز احمد گھومن ایڈیٹر بدلتا زمانہ اور چیف ایگزیکٹیف مکس نیوز ملک محمد اکمل وینس نے ایک نیا ادارہ بنایا اور ان کے غیر متزلزل اداروں کے باعث بدلتا زمانہ اور مکس نیوز بہت تیزی سے ترقی کے مدارج تیہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ملک محمد اکمل وینس صاحب آپ کو اور جناب امتیاز احمد گھومن صاحب کو دلی مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ان حالات میں کہ جب میڈیا جو ہے وہ بڑے بڑے جو میڈی ہاؤسز ہیں وہ اپنے آپ کو سکیڑ رہے تھے اس وقت آپ نے ایک نئے میڈیا کا ڈول ڈالا اور ایک مکس نیوز کے نام سے چینل ماشاءاللہ اور پھر اخبار کی انڈسٹری خاص طور پر آج کل جیسے کاغذ کے حالات ہیں اور جیسے دیگر جو اس کے لوازمات ہیں ان کے حالات ہیں اور وہ ایک مشکل میں مبتلا ہے اور آپ نے اخبار کا ڈول ڈالا تو آپ بارہ صفات روزانہ ماشاءاللہ شائع کر رہے ہیں اور بڑا رچ کانٹنٹ جو ہے وہ پڑھنے والوں کو دے رہے ہیں تو اس میں آپ کی اور آپ کی ٹیم کی جو حمد ہے وہ یقیناً قابل استائش بھی ہے قابل تقلید بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سال آپ نے جس طرح سے ہمارے جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کے حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں بے روزگاری ہیں بہت بڑھ رہی ہیں کیونکہ ادارے اپنے آپ کو سکیڑ رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر اتنے سارے لوگوں کو روزگار مہیا کیا اور ایک اچھا اخبار ایک میاری اخبار اور ایک مکمل اخبار اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے دیا اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ اور میں ایک ہی ادارے سے ہیں زکریہ جنورسٹی کے پڑے ہوئے ہیں اور آپ میرا خیال ہے کہ زکریہ جنورسٹی کے تیس سال کا جو میس کمیونکیشن کے ڈپارٹمنٹ کا ایک تاریخ ہے اس میں آپ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنا میڈیا ہاؤس جو ہے اسٹیبلش کیا ماشاءاللہ اور نہ صرف اسٹیبلش کیا بلکہ اس کو بڑی کامیابی سے اور بھرپور طریقے سے لے کر چل رہے ہیں تو میری نیک خواہشات بھی ہیں نیک تمناعیں بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسے ہی حیمت اور استقامت دیے رکھے اور آپ کے لئے اس سفر میں آسانیاں وزید آسانیاں پیدا کرے اور آپ نہ صرف کارین کو اچھا اور میاری مواد جو ہے وہ فراہم کرتے رہیں بلکہ جن لوگوں کا آپ کے ساتھ روزگار وابستہ ہے وہ گھرانے بھی جو ہیں یوں ہی اسی روزگار سے پھلتے پھولتے رہیں پرنٹ میڈیا کیے مستقبیل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹر انفرمیشن سجاد جہانیاں کا کہنا تھا کہ وقت کے ساتھ تبدیلی اور نئے رجانات متعارف ہوئے ایسے ہی آج کل سکرین ایک میڈیا بنتی جا رہی ہے اور تقریبا ہر شخص کی جے میں میڈیا موبائل فون کی صورت میں موجود ہے مگر اس کے باوجود اخبار کی اہمیت کم ہو سکتی ہے نہ ہی اخبار ختم ہو سکتے ہیں مگر اب اخبارات کا مستقبل سکرین سے وابستہ ہے پرینٹ میڈیا کا مستقبل دیکھیں وہ ایک بڑا معروف مصرہ ہے کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں تبدیلی آتی رہتی ہوتی ہے کتاب جو ہے وہ کبھی درخت کی چھال پر اور پتھر کی سلوں پر لکھی جاتی تھی پھر کاغذ آیا تو کاغذ کی صورت میں چھپنا شروع ہو گئی اور اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں اور سکرین جو ہے وہ جیسے معروف ہوتی جا رہی ہے اور ہم ہر ایک کی جیب میں ہم میڈیا لیے پھرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہارڈ کاپی تو بہرحال ختم نہیں ہو سکتی لیکن یہ جو ہے اس میں یقیناً کمی آ جائے گی ہم شاید وہ آخری نسل ہیں جو ہارڈ کاپی کو پڑھنا پسند کرتے ہیں جو آنے والی نسل ہے جو نوجوان ہیں وہ سکرین پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اخبارات جو ہیں وہ آپ کو پتا ہی ہے کہ زیادہ سکرین کی طرف اب جا رہے ہیں تو یہ رہے گی تو صحیح ختم تو نہیں ہو سکتی یا کم از کم ہماری زندگیوں میں تو نہیں ہوتی لیکن میرا خیال ہے کہ اخبارات کا مستقبل جو ہے وہ سکرین سے وابستہ ہے اخبارات ختم نہیں ہوں گے لکھنے والے ختم نہیں ہوں گے ایسے ہی رہیں گے پڑھنے والے بھی ایسے رہیں گے بس میڈیم جو ہے وہ شاید تھوڑا تبدیل ہو جائے فضمِ عباب کے صدر اور قولم نگار محتشم ترین نے مکس نیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افراد ذر کی بلند ترین سطح کرونا کے باعث محشیت میں جمعوت کے باوجود بدلتا زمانہ کا کامیاب اجرا اور پھر کامیابیوں کا سفر جاری لکنا ایک بڑی بات ہے اور سوشل میڈیا کے جنگ دور نے بھی پرنٹ میڈیا کو متاثر کیا مگر اس کے باوجود لوگ آج بھی کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے اقبار کا سہارہ لیتے ہیں بدلتا زمانہ نے ایک سال میں عوام کو اپنے ساتھ ملا ہے اور اقبار کو دیکھ کر ایک عام شہری کا نظریہ یا تاثر تبدیل ہو جاتا ہے خبریت کے لحاظ سے یقینی طور پر بدلتا زمانہ بہترین اقبار ہے جس میں عوام کے مسائل اجاگر ہوتے ہیں اس کا کریڈٹ چیف ایڈیٹر امتیاز احمد گھومن ایڈیٹر ملک محمد اکمل وینس اور سب کارکنان کو چاہتا ہے یہ میڈیا انڈسٹری سے تھوڑا سا لنک ہونے کی وجہ سے مجھے آئیڈیا ہے کہ ایک نیا پروجیکٹ شروع کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور اس بیبی کو پالنا اور خصوصاً ان جیسے حالات میں جس وقت یہ جو کرونا کی حالات چلی ہیں اور پھر امپورٹڈ آئیٹمز کے پرائسز کہاں چلے گئے اوورال مہنگائی کہاں چلی گئی اور پھر سوشل میڈیا کا ایک جنک جو آ گیا اس نے بھی پرنٹ میڈیا کو بہت ساتھ تک ڈسٹرپ کیا ہے لیکن جتنا یہ مشروبز ڈیویلپ ہوتا جا رہا ہے اس میں لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ بھی شیک ہوتا جا رہا تھا کیونکہ ان کو اتھنٹک نیوز نہیں مل رہی تھی اتھنٹک پرسنز لنک نہیں ہو رہے تھے آپ کے بدلتا زمانہ کا ایک سال میں ماشاءاللہ آپ نے جو اپنے ساتھ لوگوں کو لنک اپ کیا ہے ایک ٹیم بنائی ہے جو نمیندگان کا جو آپ کا ادارتی صفحہ ہے اس میں جو لوگ کالم لکھتے ہیں وہ دیکھ کے ایک عام آدمی کا امپیکٹ چینج ہو جاتا ہے میڈیا کے والے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے میڈیا والے ایسے نہیں ہیں یہ جو ادارہ ہے اس کے ساتھ جو بندے لنک اپ ہیں اس کی جو منیجمنٹ ٹیم ہے جو اس کو آرگنائز کر رہی ہے جو اس کو لک آفٹر کر رہی ہے وہ کس کیلیبر کی ہے وہاں سے لوگ اپنا ایک پوانٹ آو ویو ڈیکلیئر کرتے ہیں اور وہ میرے خیال میں بہت پوزیٹیو ہے بدلتا زمانہ کا اور وہ سارا آپ کی اور گمن صاحب اور باقی جو آپ کی ساری ٹیم ہے اس کی ڈیڈیکیشن اور محنت ہے تو بڑا ٹف ٹائم جی آپ کا ایک سال کا میرے خیال میں اگر ہم اس کو جو ادھر جنوبی پنجاب میں جو سٹوف اویلیبل ہے اس سٹوف میں صرف ایک سیگمنٹ ایسا تھا جو جنوبی پنجاب کی پلس پہ ہاتھ رکھتا تھا ٹیک اور اس کا سمہاو کچھ ٹیکنیکلی کچھ ڈسٹربنس ہوئی کچھ ڈاؤنفال کی طرف وہ موومنٹ ہو رہی ہے اور اب جو آپ جنرل پبلک سے اوپینین لیتے ہیں کسی چائے والے پہ تھابے پہ بیٹھ کے کسی ہوتل پہ کسی کٹنگ والی دکان پہ جاتے ہیں اڈریسر کے پاس وہاں پہ سبزی والے کے پاس وہاں پہ جو ریڈر ہے اس سے آپ پتہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ والی پلس پہ ہاتھ رکھ رہا ہے جو ایک ادھارہ رکھتا تھا تو یہ آپ کا ماشاءاللہ ایک بڑا گرپ ہے آپ اس ڈریکشن پہ جا رہے ہیں اور وہ رائٹ ڈریکشن ہے جس میں ملتان جنوبی پنجاب میں جتنا بھی پرنٹ میڈیا کا سٹاف اویولیبل ہے وہ اس ڈریکشن پہ نہیں جا رہا آپ لوکل سطح کو فوکس کر رہے ہیں جس میں لوگ اس کو اون کرتے ہیں کہ یہ جنوبی پنجاب کا ایک بدلتا زمانہ اخبار ہے یہ ہمارا اخبار ہے اور یہ اس کی اونرشپ پہ ہی یہ ڈیکلیئر کرتی ہے کہ آپ کی انوالمنٹ ان لوگوں کو انگیج کرنا ان لوگوں کو ساتھ ملا کے چلنا یہ اس کا ثبوت ہے مکس نیوز ماشاءاللہ ایک بہت اچھا نام ہے ایسا ایسا گروہ کر رہے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ایک بہت بڑا نام بنے گا الیکٹرونک میڈیا کے نیٹورک میں تو ہم دو سواب جی گوڈویل جیسٹر کے لیے آپ کی جو مہنتیں وہ اللہ کرے رنگ لائیں اور جو آپ کو مشکلات میں آپ ثابت قدم رہے اس کا انشاءاللہ آپ کو اس کا عجر ملے گا اور آنے والے وقت کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی مکس نیوز اور بدلتا زمانہ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور دن دگنی رات چگنی ترکیاں کریں جی جنرل سیکیٹری بزمے آباب اور سینئر صحافی فیاض ایوان نے مکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو پچانوے کے بعد سے جو بھی میڈیا ہاؤسز بنے ہیں وہ کاروباری افراد کے تھے جن کے اپنے مقاصد تھے اور انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے میڈیا ہاؤس بنائے مگر بدلتا زمانہ کارکن صحافیوں کا پہلا اخبار ہے انہوں نے کہا کہ بدلتا زمانہ جنوبی پنجاب و سیب کا مقدمہ لڑ رہا ہے بھائی ملک محمد اکمل وین صاحب آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو مکس نیوز کی دوسری سالگیرہ اور روزنا ماہ بدلتا زمانہ کی پہلی سالگیرہ پر بہت بہت مبارک بات کے ساتھ دعائیں عرض کرتا ہوں رب العزت آپ کو کامیابیاں تا فرمائے آسانیاں تا فرمائے میں دیکھ رہا ہوں کہ انیس سو پچانوے سے پاکستان میں جتنے بھی اخبارات نئے اخبار آئے ہیں میڈیا ہاؤسز آئے ہیں وہ سیٹھوں کے آئے ہیں وہ سنتکاروں کے آئے ہیں وہ ان لوگوں کے آئے ہیں جو اپنے مختلف بزنس کو اپنے ان کے بہت سارے معاملات کو وہ کور کرنے کے لئے انہوں نے اس کا سہارا لیا پہلا اخبار وہ آپ کا اخبار ہے آپ کا میڈیا ہاؤس ہے جو ایک کارکن کا اخبار ہے جس کا مالک جو ہے وہ ایک کارکن ہے جو خود بھی کارکن رہا ہے اب ماشاءاللہ انہوں نے آپ نے اپنا ادارہ شروع کیا ہے جس طرح کے دوست بتا رہے ہیں پوری مارکیٹ میں کہ یہ بہت مشکل وقت ہے اس اخباری دنیا میں اخباری سنت پہ لوگ آپ سے جڑ رہے ہیں اس شہر کے لوگ اس جنوبی پنجاب کے لوگ آپ کے ادارے سے بہت خوش ہیں کہ آپ لوگوں کو اتنا مقام عزت جگہ کوریج دیتے ہیں اور یہ آپ کا خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ تسلسل قیم رکھنے کی حمد دے اور آپ کا ادارہ جب سے آپ نے یہ اپنا ادارہ قائم کیا ہے مکس نیوز اور روزنامہ بدلتا زمانہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ادارہ کا جو وجود ہے وہ شاید آیا ہی اس لیے ہے کہ آپ اس الہدہ صوبے کی جو تحریک ہے سریکی صوبے کی جو تحریک ہے اس دھرتی کی جو تحریک ہے آپ اسے بہت اچھی کوریج بہت اچھی جگہ دے رہے ہیں ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اس کے لیے ہم اور اہلیان علاقہ اہلیان ملتان اہلیان جنوبی پنجاب آپ کے مشکور ہیں آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح ہمت حوصلہ عطا فرمائے جوان گلوکار انجینئر امران مغنے مکس نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ وہ بدلتا زبانہ کی پہلی ساتھ گرہ پر انتظامیاں اور کارکنوں کو مبارک بات دیتے ہیں چیف ایڈیٹر بدلتا زبانہ ملک امتیاز احمد گھومن اور ایڈیٹر بدلتا زبانہ چیف ایڈیٹر مکس نیوز ملک محمد اکمل بینس کی صلاحیتوں سے دونوں اداروں نے بہت کم عرصہ میں ترقی کی نئی منازل تیہ کی ہیں امران مغن نے کہا کہ سوشل میڈیا کے دور منو جوانوں کے لیے ایک اخبار میں سیاسی سماجی موشرتی موشی تفریحی قبروں کا ایک ساتھ ہونا کسی نعمت سے کم نہیں کے کارڈنے کی تقریب میں کارڈینیٹر مکس نیوز امران شہزاد پی اے ٹو ایڈیٹر فہیم حسن بھٹی مینجر آئی ٹی عابد اکرام انچارج پروڈکشن سجاد ایوان بھی موجود تھے سب سے پہلے تو اکمل صاحب آپ کو اور آپ کے ادارے کو بہت بہت مبارک آپ نے ما شاء اللہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بڑے ایسن طریقے سے ایک سال مکمل کیا مجھے یاد ہے کہ کل کی بات لگتی تھی آپ کو ہم مبارک بات دینے کے لیے یہاں تو شیف لائے تھے اور آج ما شاء اللہ پورا ایک سال گزر چکا ہے اور مکس نیوز کو میرے خیال دو سال پوری ہو گئے ہیں چینل کو تو آپ کو سب سے پہلے بہت بہت مبارک باقی یوت کو ریپریزنٹ کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ میں اس چیز کو صرف بلیسنگ سمجھتا ہوں کہ آج جس دور میں ہم ہیں اس وقت اور فرون لطیفہ کو دیکھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کو دیکھتے ہیں سائنس ان ٹکنالوجی کی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اس میں ایسی چیزیں ایسے ادارے ہونا ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہم سوشل میڈیا پر جیسے ہم بھی بات کر رہے تھے سوشل میڈیا بلکہ آپ نے بھی ارس کیا کہ آثینٹی سیٹی کچھ نہیں ہے نیوز کے حوالے سے تو آپ جیسے ادارے جو ہے وہ ایک آثینٹی سورسز ہیں ہمارے پاس اور جہاں پر ہم اپنی بات کو کہہ سکتے ہیں اور اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب بھی میں مکس نیوز مدلتہ زمانہ جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو میری دعائیں بھی ساتھ ہوتی ہیں نیک تمنائی بھی ساتھ ہوتی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس میں بڑا قلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں میری آپ کے ساتھ اور آپ کے ادارے کے ساتھ آپ کے ٹیم کے ساتھ بہت ساری دعائیں ہیں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وی پولیس بیٹ نمبر بی شورکورٹ کی غیر نمونہ نمبر پلیٹ پولیس ریوالونگ لائٹ اور انفیڈ گاڑیوں کے خلاف کروائی کی گئی ہمارے نمائندے امران شہزاد کے مطابق نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس بیٹ نمبر بی شورکورٹ سیکٹر ایم فور موٹر ویز سنٹرل ٹو زون میں آئی جی موٹر وی پولیس انعام غنی اور ڈی آئی جی فدا حسین مستوی کے احکامات پر سیکٹر کمانڈر ایم فور چودری عطا محمود گجر کی ہدایت پر ڈی ایس پی موٹر وی پولیس سی پی او بیٹ نمبر بیس کمر شہزاد بٹی کی زیر نگرانی غیر نمونہ نمبر پلیٹ کالے شیشوں جالی پولیس لائٹ انفٹ اور بغیر فٹنس سرٹیفیکیٹ والی گاڑیوں رانگ سائیڈ سے اوور ٹیکنگ کرنے والی اور سپیڈنگ اور دوسری گاڑیوں کا راستہ روکنے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی گئی اس موقع پر ڈی ایس پی کمر شہزاد بٹی نے بتایا کہ اس سلسلے میں مسلسل بریفنگ اور انفورسمنٹ جاری ہے اس کے علاوہ موٹر وی کے ساتھ موجودہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگا کر محول کالودہ اور ٹریفک کے لیے خطرے کا باعث بننے والوں کے خلاف بھی قانونی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ حنی کبان باع ٹھنگہ عیدی اپ ڈیٹس کے لیے موسیقی موسیقی میکنی میکنی مچتی ہے ہل چل ہل چل دل بولے بوم بوم دل بولے بوم بوم دل بولے بوم 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 مچا دے دھون کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے اور اس کی کھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش یا سا سکون الحمدللہ یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائنے سے انچان گلستان پروپرٹی مارکٹنگ اپنی کھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاہ کے زیر سایا آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ سکیم وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا خر اور سونی دھرتی پر آپ کا خر رابطے کے لیے 0300 777-200 0300 222-402 مجھے تیس وورلسان شماہ بناسبتی ویس ووش جولستان پروپرٹی مارکٹنگ سم فوڈ وَلکا فوڈ انٹرناشنل الکریم بیلدرز اور دھریجا گروپ آف اکیڈمیز